جیت فکس اور ایک گھنٹہ پورے دن کا صرف چار پرسنٹ ٹائم ہوتا ہے ریزلٹ ایک رات میں نہیں آتا کئی ورک آؤٹ سیشن لگتے ہیں ریل ورک آؤٹ تب شروع ہوتا ہے جب تمہیں لگتا ہے کہ میں تھک گیا ہوں اگر تم جم کرنے کے بعد بھی سندر دکھ رہے ہونا اس کا مطلب تم نے ایمانداری سے جم نہیں کیا تمہاری بوڈی ہی تمہارا پہلا گھر ہے جس میں تم رہتے ہو اس کی دیواریں مجبوط بناو بڑھائی بھی ضروری ہے لیکن بگ بائی سیپ بھی کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ بوڈی اپنے آپ بن جائے گی اور کچھ ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ بوڈی بننے کے سپنے کو چھوڑ کر خود اپنے لیے پسینہ بہاتے ہیں بوڈی بناتے ہیں وہ کیا ہے جو ریل لائپ پر ایک بوڈی بلڈر اور نورویل انسان کو الگ بناتا ہے میں بزاتا ہوں جب اس کی بوڈی درد کرنے لگتی ہے اس کے بعد کی محنت ہی تمہیں بوڈی بلڈر بناتی ہے جب دنیا صبح چار بچے نیند کے آگوس میں سو رہی ہو تب شریر میں محنت کا ہارمون دوڑتا ہے جب لوگ یہ کمپلین کرتے ہوں کہ آج گرمی ہے اوماس ہے سردی ہے اس وقت تمہارا اپنے آپ کو پسینے میں تپانا بوڈی بلڈر ایک چیز اچھی طرح جانتا ہے کہ درد کچھ منٹ یا کچھ گھنٹے کا ہی ہے لیکن اس کو پراؤڈ ہمیشہ رہے گا کیونکہ وہ بھیڑ سے الگ دکھے گا اس کا کونپیڈینس لیول ہائی ہوگا جب تم سٹریس میں رہو تب دو ریپیٹیسن جادہ مارو جب تمہارے دماغ سے سگنل آئے کہ جور آ رہا ہے تب بولنا اپنے آپ کو ابھی تو مجھا آ رہا ہے کبھی بھی اپنے ورک آؤٹ سے چیٹ مت کرنا یہ کوئی گرل فرینڈ بوئی فرینڈ نہیں ہے یہ تم خود ہو اگر کرنا ہے تو کرنا ہے جنون والے لوگ اپنے آپ کو ٹرین کرتے ہیں اور آل سی لوگ کمپلینڈ کرتے ہیں جب تمہیں درد ہو تو سوچتا ہے کہ یہ تمہاری کمجوری تھی جو پسینے سے باہر نکل رہی ہے یہ پسینہ نہیں ہے یہ تمہاری ایکسٹر چربی رو رہی ہے جتنا تم اکیلے میں پسینہ بہاؤگے اتنا ہی تم کسی دشمن کے سامنے کم خون بہاؤگے کمانڈوں کو سکھایا جاتا ہے ایک بوڈی بیلڈر اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے پر یہاں پر تمہارا دشمن تم خود ہو جس کا من نہیں کرتا ورک آؤٹ کرنے کا جس کا من نہیں کرتا صبح اٹھنے کا جس کا من نہیں کرتا ویٹ لفٹنگ کا پیچھ میں دو گھوٹ پی لینا لیکن اگر رک گئے جم کرنا چھوڑ دیا تو یہ تمہاری سب سے بڑی ہار ہوگی اپنے آپ سے ہار جاؤگے تم دنیا تو جیت ہی جائے گی فٹنیس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے دوسروں سے اچھا دکھنا ہے فٹنیس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے آپ کو کل سے بہتر دکھانا ہے جیسا میں کل تھا جتنی پاور میرے شریر میں کل تھی اس سے جانا آج ہونی چاہیے تمہارا ہارڈ ور کی تمہیں سکس پیک دلا سکتا ہے آج گھر پر بتا دینا کہ ممی جم جا رہا ہوں لیٹ آوں گا راستے میں جاتے جاتے سوچنا کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں کس نے مجھ کو دھوکہ دیا ہے میرا کس نے افمان کیا ہے مجھے کس نے سب سے زیادہ رولایا ہے اور اپنی ہر ایکسرسائز کو پھر الگ لگ نام دینا جب بھی پسٹ اپ لگاؤ تب وہ دن یاد کرنا جب تمہارے دوستوں نے تم کو مریل کہا تھا جب بھی ایپس لگاؤ اپنے پیار والے دھوکے کو یاد کرنا جب بھی رننگ کرو وہ دن یاد رکھنا جب تمہیں دوالے نے جانا تھا اور تمہاری بس چھوٹ گئی تھی اپنے آپ کا ایک روٹین مناؤ سونا اٹھنا کام کرنا ورک آؤٹ کرنا پسینہ بہانا اور ان سب کو فیر سے کل سے ریپیٹ کرنا درد کچھ دیر ہوتا ہے لیکن پراؤڈ ہمیشہ رہتا ہے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں میں دوسروں سے زیادہ فٹ ہوں اور تب تمہیں وہ سب کرنے کا confidence ملے گا جو تم پہلے نہیں کر پاتے تھے یہ کوئی فرجی چیز نہیں ہے یہ کوئی مجاک نہیں ہے تمہاری ٹریننگ ہے ایک چیتا کی طرح ٹرین ہونا ہے تمہیں جوان ہونا تم تو جوان کی طرح کرو اگر سات بار گر گئے تو آٹھ ہی بار اٹھ جاؤ لائپ میں اس چیز کو کرنے میں سب سے زیادہ مجھاتا ہے جب لوگ بولتے ہیں کہ تجھ سے نہیں ہوگا تو نہیں دور پائے گا تو بوڑی نہیں بنا پائے گا ورکاوٹ شروع کرنا مشکل ہے لیکن ایک بار شروع ہو گیا تو تمہیں روکنا مشکل ہو جائے گا اور جب تم ایک دن خود ان کے سامنے جاؤ گے جو بولتا تھا کہ یہ تم سے نہیں ہوگا تو تمہیں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اپنے آپ دیکھ جائے گا اور سن آج سے یہ کچھرا پٹی کھانا بند تم کیسے دیکھتے ہو یہ اس سے ڈیسائیڈ ہوتا کہ تم کیا کھاتے ہو کتنا پسینہ بہاتے ہو کیا سوچتے ہو اور سن بہانے مارنا بند کر تم زدی ہے تجھے سب سے الگ دیکھنا ہے کوئی دیکھے تو لگے گی چٹان کا بنا انسان ہے یہ ایک بار دھکھا مار اپنے آپ کو ورکاوٹ کرنے کے لیے پھر تو اپنے آپ پسینہ بہائے گا اور اگر یہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر کر کے سبسکرائب بھی کر لینا تب ہی تو اگلا ویڈیو دیکھ پائے گا چائے ہند وندے مہترم سبسکرائب بھی کریں